بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ٹھیک ہے کہ ہر سخص بدعا نہیں دیتا مگر دیکھو ہمیسہ دل دکھایا نہیں کرتے زندگی کے مثال ہم یوڑو کی دانی سے بھی سمجھ سکتے ہیں امید ہمیسہ چھیکی ہوتی ہے لیکن ایک ہی آئے تو چلنا پڑتا ہے گھبرائیں نہیں میرے اور آپ کے معاملات جس کے سکرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہیں وہ سب بہتر کرے گا یک طرفہ محبت بری بدنصیبی ہوتی ہے یہ ان قبروں کی معنید ہوتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا صفائیاں ختم گواہیاں ختم دل ٹوٹا جان چھوٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ میں فرمایا لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجئے سیطان بھی تو پہلے فریس کا ہوا کرتا تھا چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برا بنا کر پیس کرتے ہیں اور برے لوگ بری بری باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھویں گے سب سے پہلے اپنا سکون اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سنوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے وہ تھام لیتا ہے گناہگاروں کو بھی میرا اللہ جمانے کی طرف رسوہ نہیں کرتا جب تم کسی سے تعلق بناو تو یہ یاد رکھنا اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداست تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی جب کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا وہ آپ کے سامنے سب وضع کرتا جائے گا یونے کھولتا جائے گا مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموس رہنا ہے خوویلہ نہیں کرنا یہی صبر ہے خاموسی بھی تو صبر ہے زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں اکل مند کہتے ہیں کیچر میں پتھر نہ مارو اپنا ہی دامن داگدار ہوگا احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچر سے دور چلے جاؤ ورنہ کسی اور کے پتھر مامی سے بھی آپ داگدار ہو سکتے ہیں یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور ثانیا تو ہر انسان ہوں ہوتی ہے زندگی میں سادگی اپنا ہو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریزانی کم ہوگی ستم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف کو خضر سے شروع ہوتی ہے اور تحضر پہ فتم ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وضعود میں سمندر جتنا دل ہو انسان زندگی میں میسر حرصے کی کمی کے ساتھ ارجیسٹ مین کر سکتا ہے مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں جراسی بھی کمی پر دے تو وہ ناقابل برداست ہوتی ہے لوگوں کے بدلے ہوئے مزاز ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں پاتے کے زندگی کتنی مسکل ہے نظر انداز ہونا سرو ہو جائے تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے کیونکہ وضاحت فویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی لیکن خاموسی مذہب تجلیل سے جنور بچا لیتی ہے عروض اور عروض میں چاروں طرف ایک جیسے ہیں بس تم اپنے رب کی طرف روجو کرو وہ تمہیں عروض دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھ فرمایا زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ ماف ہو گئے ہیں اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا خبول ہو گئی ہے کبھی کبھی کسی سے اتنی سکایت ہوتی ہے کہ سکایت پرنے کو بھی دن میں ہی کرتا اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر کردار اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد میں ہیں زندگی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کبھی غم نہ فرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے آپ جو ہیں وہ بنے اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پرتا اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے درد سب کے دل میں ہیں فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پہ رہا ہے اور اللہ کے پن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی مام بنا دیتے ہیں اپنی طاقت پر دھونڈ مت کیجئے کسی اسپطال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروت بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اسلام کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتی ہیں وہ سب پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہیں جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے جو ہر دفعہ دل سبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا آجمائز کتنی ہی تاویل کیوں نہ ہو سبر کے سیلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں ساتھ صرف اللہ دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہوا اور دوسرا وہ جو آپ سے صدید محبت کرتا ہو دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی ہر محبت کی اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے کیوں میں امید کا دعامن چھوڑو معاززے مسکلوں میں ہوتے ہیں کوئی کسی کی خوشی برداست نہیں کرتا آپ کو کسی سے محبت ہو گئی آپ خوش ہوں گے پر یہ خوشی اپنے بھی برداست نہیں کرتے وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہیں ہر بندہ اس کے خلاف ہرکائے گا اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سام ہیں پر آپ محبت کم نہیں کرنا جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا سب چھوڑ دینا لیکن ایسے سخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو جو ہر وقت آپ کی ساتھ رہا ہو جس کی زندگی صرف آپ کو خوشیہ دینا ہو نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ زندگی مختصر ہے ہمیں خوش کرنے کی چکر میں کبھی کبھی گلتی اپنوں سے بھی ہو جاتی ہے گلتیاں ماف کرنا سیکھیں محبت سے محبت کریں اپنوں سے نہ دور ہو اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دے زندگی خوبصورت بن جائی تھی